ناظرین سات زلحج تین سو سترہ ہجری کو بہرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا خوف و حراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا ناظرین اسلام میں یہ پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا اسی ابو طاہر نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بن عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے فیصلہ کیا اور تیس ہزار دینار دیئے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا ناظرین یہ واپسی تین سو انچالیس ہجری کو ہوئی گویا کہ بائیس سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے کھالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے یعنی لانے کے لیے ایک وفد کے ساتھ بہرین بجوایا ناظرین یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار ہے خوبصورت گلاف سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے دوسری یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ فٹ گیا محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں پھر دوسرا پتھر لائے گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے پھر اصل حجر اسود لائے گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ فول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا سبحان اللہ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت کا پتھر ہے اس وقت ابو طاہر نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا ناظرین جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک گمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت طاقت آگئی اس لیے کہ ناظرین حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف چاہ رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ ناظرین بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے اے حجر اسود بے جاہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوماہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر